اور وہیں دلی کے براری گراؤن میں موجود کسانوں کے آندولن میں اخل بھارتی عیدوبنشی مہا سبح کے راشت تھے اکش پیجندر یادب نے کہا کہ آٹھ دسمبر کو بھارت بند کے بعد اگر نو دسمبر کی بیچک میں سرکار کوئی سنوائی نہیں کرتی یا کسانوں کے ہتھ میں کوئی فیصلہ نہیں لیتی تو بوڈر چھوڑ میدان چھوڑ دلی کے سلقوں پر جنتر منتر اور عملیلہ میدان کی اور آگے بڑھیں گے اور اس آندولن کو جاری رکھیں گے ہم موجود ہیں اس وقت براری گراؤن میں اور ہمارے ساتھ یہاں کچھ کسان موجود ہیں بڑھائی کے لیے آج لگاتار ان کے ساتھ سنگست کر رہا ہے اور جو یہ انداتا کی جو مانگ ہے کہ یہ کالا کانون واپس لیا جائے تو اگر یہ واپس نہیں لیا گیا لگاتا سرکار جو ہے وارتہ پہ وارتہ وارتہ تاریک پہ تاریک دے کر کسان سنگٹنوں کو آپس میں بات کر اور کسان کے آندولن کو کمجور کرنا چاہتی ہے جب کسانوں کی ایک ہی مانگ ہے کہ یہ کالا کانون واپس لیجی آپ یہ انداتا کے پھیور میں نہیں ہے تو اگر کسان کے یہ سمتن سے سرکار اگر بنی ہے اور کسانوں کو چاہتی ہے کہ آئے دگنی ہو تو سرکار کو ترنت ان بلو کو واپس لینا چاہیے لیکن سرکار بلو کو واپس نہیں لینا چاہتی ہے اور وہ تانہ سائی تلہ سائی کے تحت کسان کی جو کھیتی ہے اور کسان کو مزدور منا کر اس کی کرسی کا نیجی کرن کر اڈانی امبانی اور بڑی بڑی کمپنیوں کے آتما ہے اس کسی چھتر کو دینا چاہتے ہیں تاکہ کسان مزدور بن جائے اور اڈانی امبانی اور سرکار کا فائدہ ہوتا ہے اس لیے میری مانگ ہے کہ یہ جو آج دسمبر کا جو بھارت مند ہے پہلے تو یاد و سماج کسان سنگھنٹروں کے ساتھ یہ بھی ایک حالہ آدھیار کی جاتی رہی ہے بھارت مند کے اندر پورے بھارت ہی نہیں پوری دنیا کے اندر پہلا ہندولن ہے جو امریکہ سے لے کے کنارہ سے لے کے الگ الگ دیسوں کے اندر کسانوں کے سمرتن میں ان کی مانگ کے لیے کالا کانون واپس کے لیے اندولن ہو رہا ہے تو آج دسمبر کو میں آپ کے چینل کے مادم سے پورے بھارت کی دیش کی جنتہ اور دنیا کی جنتہ کو کہنا چاہتا ہوں یہ انداتہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا پیٹ بڑھتا ہے اور اسی انداتہ کا جو بچہ شیما پر چائنہ اور پاکستان کو مو توڑ جواب دے کر دیش کی رکشہ کرتا ہے اور دیش کے لوگوں کو کھلی آوہ میں ساتھ لینے کا حق دیتا ہے آج ہماری ضرورت ہے کہ انداتہ کے ساتھ ہمیں اس اکماری کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اگر آج دسمبر جو بھارت بند ہے اس کے بعد اگر نو دسمبر کی جو وارتہ ہے وہ تقریبا ہم وارتہ کرتے رہیں گے اور اندولن بھی کرتے رہیں گے جب تک یہ بل واپس نہیں ہوگا اگر آج دسمبر کے بعد نو تاریخ کو جو وارتہ ہے اگر وہ ہماری نہیں ہوئی سیکسس سرکار نے ہماری بات نہیں ماننی تو اس کے بعد بورڈروں کی بجائے دلی کی رام لیلہ میدان ہو جنتر منتر ہو سنسد بوان املا ہو پردان منتری آواز ہو رکشہ منتری آواز ہو ترنت پوری دلی کو ہم کسان بیریل توڑ کر اور دلی کو جہم کرنے کا کام کریں گے کیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ اگر ان کی نو تاریخ کی وارتہ میں ان کا کوئی سمادھان نہیں نکلتا تو یہ گراؤنڈ کو چھوڑ کر دلی کی وارتہ آگے پڑھیں گے دلی سے نیوز بند انڈیا کے لیے بھاپ نہ کریں